آج ہم ہریانہ کے مہان کرکیٹر کپل دیپ کے بارے میں بات کرتے ہیں جن نے 435 بکٹ لیتے ہیں ایک مہانتب کرکیٹر تھے اور بیسٹ کیپٹن تھے 1983 بلڈ کپ جتانے میں انہیں کافی زیادہ اپنا یوگدان دیا تھا ایک ایسی ٹیم کو انہیں بلڈ کپ جتایا تھا جو کافی کمجور تھی کپل دیپ ہے ایک ہمارے مہانتب کھلاڑی ہیں ایک مہانتب کیپٹن تھے اور ان سے بڑی آبھارتے ٹیم میں آج تک کوئی بھی کیپٹن نہیں آیا ہے مہاندر سنگھ دھونی نے جرور 3-4 بلڈ کپ جیتے ہیں مگر وہ کپل دیپ کی جو بات تھی وہ مہاندر سنگھ دھونی میں بھی نہیں تھی کپل دیپ ہمارے بیسٹ کیپٹن تھے اور ان سے بڑی آبھارتے کوئی نہیں کر پاتا تھا کپل دیپ نے ایک ایسی ٹیم کو بلڈ کپ جتایا تھا جو کتی کمجور ٹیم تھی اور اس سمیں بلڈ کپ جیتنا ایک سپنا لگتا تھا کیونکہ ہماری بھارتے ٹیم کافی کمجور تھی کپل دیپ نے وہ کرکٹ کھیل کے دکھایا جو کرکٹ کوئی نہیں کھیل سکتا ہے ایک جمانے آگے کی پیڑی کا کرکٹ کھیلاتا ہے ایک سو پچھتر رن مارے تھے جن بامبے کے قلاب اور کافی مین تھا اور کپل دیپ ایک بہتری نالاؤنڈر تھے اور ایک اچھے خاصے بلڈے بائٹس بھی تھے اور کافی اچھی بالنگ بھی کرتے تھے کافی اچھی بیٹنگ بھی کرتے تھے کپل دیپ نے پوری ٹیم کو ایسے چلایا ایک بہت ہی اچھا سا یوجن دکھایا پوری ٹیم نے اور کپل دیپ کی ٹیم نے کافی اچھے بلڈ کپ جب جیتا تھا تو کافی کمجور ٹیم نظر آ رہی تھی ہماری تیراسی میں ہماری ٹیم نے بلڈ کپ جیت کے ایک اتیاس رج دیا تھا دو بار کی چیمپئن بیسٹ انڈیز کو آر آیا تھا بیسٹ انڈیز کی تب سے آت تک بلڈ کپ نے جیت پائی یہ تیراسی میں سے ہار کے اور کپل دیپ کی کپتانی تھی جو کافی زیادہ بڑی آبانٹی ٹیم کھیلی تھی اور اس سمیں لگتا تھا کہ ہماری ٹیم بلڈ کپ نہیں جیت پائی کہ دو بلڈ کپ میں ہماری ٹیم باہر ہو گئی تھی انیس سو پچتر کے انیس سو ناسی کے اور پھر تیراسی کے بلڈ کپ میں کپل دیپ نے اپنا جلوہ بھی کھیڑا اور بھارٹی ٹیم کو فائنال تک لے گا جس میں سارے کھلاریوں نے کافی زیادہ یوگدان دیا تھا ہمارے جیت میں مہندر اومرناتو اور کافی کھلاری تھی سید کروانی بہت ہی بڑے بڑے بلڈ باچ تھے اسپال روجر بنین سب نے کافی زیادہ یوگدان دیا تھا ہماری ٹیم جو تیراسی تھی کافی بہنت جیم تھی اس نے بلڈ کپ جیتنے میں کافی یوگدان دیا ان کھلاریوں نے اور سب ہی بلڈ باچوں نے کافی زیادہ مہندر پوری یوگدان دیا تھا تب ہی ہم بلڈ کپ جیت پائے تھے اور یہ بلڈ کپ تیراسی کا جیت کے ہم نے بھارٹی ٹیم کا سپنا پورا کیا تھا اور تب ہماری ٹیم کافی کمجور تھی پیسے بھی نہیں تھے ہماری ٹیم کے پاس بلڈ کپ میں اور اس کے بعد ہمارے کھلاریوں نے کافی یوگدان دیا اور کافی اچھا حوصلہ پجائی کیا ایک دوسرے کو کافی زیادہ دیا کھلاریوں نے اور بلڈ کپ جیتنے میں یوگدان دیا آج جو بھارٹی ٹیم ہے وہ کافی زیادہ بیکار کھلتی ہے پیسلی ٹیموں کے بچہ کپل دیم ہمارے کافی بہترین بللیواش تھے اور بہترین آلاؤنڈر تھے ایک بہترین کپتان بھی تھے اور ان سے بڑیا کوئی بھی کپتانی نہیں کر سکتا ہے برطوان میں کپل دیم ایک مہمتن کھلاری مہمتن کپتان مہمتن سبھی کچھ تھے